بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کا دوستو صدیوں سے استعمال ہونے والی دالیں غزائیت کا خزانہ ہے آج میں آپ سے چھنے کی دال کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ کے پاس موجود بہترین ریسپیز میں یہ ایک اچھا اضافہ ہوگا کیونکہ اس طریقے سے بننے والی دال بھی بہت ذاکے دار ہوتی ہے تو چلیں دوستو آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے دوستو گرام دال لے کا اسے تین سے چار گھنٹے کے لیے بھگو دیا ہے چنے کی دال گیس کرتی ہے اور بھگونے سے اس کا جو گیس کاؤزنگ ایلیمنٹس ہیں وہ ریلیز ہو کے پانی میں آ جاتے ہیں اس لیے اس پانی کو بھگونے کے بعد پھینک دینا چاہیے ساتھ سے میں اس میں ایک کھانے کا چمچہ نمک کا ڈال رہی ہوں اس سے دال جو پانی جسپ کرے گی اس میں نمک بھی ہوگا اور دال کا ذائقہ نمکین ہوگا دال کا ہر دانہ یہ نمک والا پانی جسپ کر لے گا اور دوسرا اس سے بھگونے سے دال نرم بھی ہو جاتی ہے گلانے میں ٹائم زیادہ نہیں لگاتی یہاں دیکھیں دانہ نرم پڑ گیا ہے اب میں اس پانی کو پھینک دوں گی اچھا ایک پین میں میں نے تقریباً آدھا کپ آئل لیا ہے اس میں میں ایک پیاس بڑا پیاس چاپ کر کے ڈال دوں گی اس پیاس کو میں نے براؤن کرنا ہے دیکھیں اس کی رنگت چینج ہو گئی ہے تو اب میں اس میں ادرک لسن ڈال رہی ہوں ادرک دو ٹیبل سپون لسن ایک ٹیبل سپون چینج کی دال گیس کرتی ہے اس لیے اس کے ساتھ ادرک کا استعمال ضرور کریں ادرک میں دائجسٹ کرنے کی بڑی اچھی کالیٹی ہوتی ہے اس سے دال دائجسٹ ہو جاتی ہے ساتھ میں میں نے ایک بڑا ٹیماتر چاپ کر کے ڈالا ہے اب میں اس مثالے کو بھونوں گی یہاں تک کہ اس کا آئل اوپر آ جائے ایک ہری مرش بھی میں نے ڈال دی ہے اس سے فلیور اچھائے گا اور ہری مرش کی خشبو بھی مثالے میں آ جائے گی اب میں کچھ مثالے پاورڈر مثالے ڈال رہی ہوں جس میں زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون ہے ریڈ چیلی ہاف ٹی سپون ہلتی ون فور ٹی سپون کورینڈر پاورڈر ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اور نمک آپ کے ذاکے کے مطابق ہے اب مثالے کو پیاس کے ساتھ میں بھون رہی ہوں اتنا بھوننا ہے کہ اس کا آئل اوپر آئے یہ دیکھیں یہاں پہ پرفیکٹلی بھون چکا ہے اب میں اس میں ڈال ڈال دوں گی ڈال کا پانی میں نے پھینک دیا تھا اور اب ڈال میں نے مثالے میں ڈال دی ہے اب میں ڈال کو مثالے کے ساتھ بھونوں گی ڈال میں ڈال کھانے کے وجہ سے یہ جو گیس کی پرابلم ہوتی ہے جن لوگوں کو ری کی شکایت ہے ان کے لیے یہی کہ ایک تو اس میں ادرک زیادہ استعمال کریں دوسرا اپنی ریکمینڈڈ دوائیوں کے ساتھ ادرک اور اجوائن کا پانی بھی استعمال کریں اس سے بھی کافی آرام ملتا ہے یہاں پہ دیکھیں دال بھون چکی ہے اب میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے ڈیڑ سے پونے دو کپ پانی اس میں انف رہے گا کیونکہ دال بھگیوی تھی اگر دال بھگیوی نہ ہوتی تو مجھے پانی زیادہ ڈالنا پڑتا اور یہ پکنے میں بھی زیادہ ٹائم لیتی یہاں سے دیکھیں چار سے پانچ منٹ کے لیے میں نے پریشر لگایا تھا اور یہ ٹائم اس کے لیے کافی ہو گیا پریشر ریلیس کر کے دیکھا ہے تو دیکھیں پانی تقریباً ختم ہو چکا ہے تھوڑی بہت قصر ہے وہ اب پوری ہوگی ڈال کا دانہ چیک کر کے دیکھا ہے وہ بھی تقریباً گل چکا ہے اب دال کی جو دال بنیوی ہے اس کا ون فورت میں لک پیالے میں لے رہی ہوں کیونکہ مجھے اپنی دال کے لیے ایک پیس بنانی ہے اس دال کو لے کے میں اسے گرائنڈ کر لوں گی بلکل پیسٹ کی طرح اس کو کرنا ہے اور یہ واپس اپنی دال میں ڈال دینا ہے یہ بیسٹ بنانے کے لیے میں الگ سے کسی دوسری دال کا استعمال نہیں کروں گی بلکہ اسی چنے کی دال میں سے تھوڑے سے لے کے گرائنڈ کر کے واپس دال میں ڈال دوں گی اور اب یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر کس قدر خوبصورت ہو گیا ہے یہاں پہ دیکھیں اس طرح کی دال چپاتی کے ساتھ چافلوں کے ساتھ زیادہ مزہ دیتی ہے ساتھ میں تھوڑا تھوڑا پانی ملا رہی ہوں ٹیپ وارٹر استعمال کریں ایک ساتھ سارا پانی مٹ ڈال دیں جو ٹمپریچر ہے دال کا وہ گر جائے گا اور دال اکڑ جائے گی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے استعمال کریں دیکھیں تھوڑی گریوی کی مجھے ضرورت تھی وہ میں نے اس میں بنا دی ہے زائقی کو انہانس کرنے کے لیے میں ایک لیمون کا رس ڈال رہی ہوں اس سے بھی زائقہ بہترین ہو جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میری چنے کی دال تقریباً تیار ہو چکی ہے چنے کی دال نورملی زیادہ آئل لیتی ہے حالانکہ میں نے اس میں کافی تیل ڈالا ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کتنی خوشک لگ رہی ہے اس کے لیے میں نے ڈیڑھ سے دو ٹیبل سپون دیسی گھی لیا ہے میں دیسی گھی کا تڑکہ استعمال کروں گی اس میں میں نے آدھا ٹی سپون زیرے کا ڈال دیا ہے تین سے چار سوکھیوے لال مرچیں اور کچھ کڑی پتے تازہ کڑی پتے ڈالیں ہیں اور اب میں اس کو دال میں ڈال دوں گی یہ والا پارٹ بلکل آپشنل ہے دال میں پہلے سے آئل ہے آپ کی مرضی ہو تو آپ تڑکہ لگائیں نہیں مرضی تو بے شک مت لگائیں یہ آپ کی اپنی پسند پہ ہے اور یہ ہم ماں کا ایک طریقہ ہے ہم نے اینڈ میں تڑکے کے ساتھ یہ کام ضرور کرنا ہوتا ہے تو چلیں دوستو مزے کی دال تیار ہو چکی ہے ایک دفعہ بنا کر مجھے کمنٹ میں بتائیے گا ضرور کہ اس کا ذائقہ آپ کو کیسا لگا میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ نکمان